جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے کافی رازوں پر سے پردہ اٹھتا ہے جس طرح تاریخ ہمیں مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کی فتوحات کے قصیدے سناتی ہے اور ان کے پڑھنے والوں سے واہ واہ سمیٹتی ہے ٹھیک اسی طرح تاریخ کچھ ایسی باتوں پر سوک بھی کرتی ہے جس سے پڑھنے والوں کے دلوں پر خوف اور غم تاری ہوتا ہے آج ہم تاریخ کے انہی خوفناک پہلووں کے بارے میں بات کریں گے جس میں لوگوں کو اس قدر عذیتناک اور ترپانے والی اموات دی جاتی تھی کہ آج کے دور میں اس سزا کا تصور شاید کمزور دل والوں کی جان لے لے دوستو یہ خوفناک طریقے کون سے تھے اور انہیں کیوں استعمال کیا جاتا تھا یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اسلام علیکم دوستو میں ہوں سراج جلیل اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن وقت پر ملتی رہے بریزن بل یعنی کانسی سے بنا ہوا ایک بیل کا مجسمہ تھا جسے پانچ سو ساٹھ قبل مسیح میں پیریلیس نامی لوہار نے بنایا تھا اس بیل کے ایک طرف دروازہ بنایا گیا تھا جس کے ذریعے مجرموں کو اندر داخل کیا جاتا تھا اور پھر اس مجسمے کے نیچے آگ لگائی جاتی تھی اس آگ کی وجہ سے مجسمہ بہت جلد گرم ہو جاتا تھا اور مجرم اندر تڑپ تڑپ کر اپنی آخری سانسوں کی دعا کرتا تھا دوستو مجرم کے جلنے کے بعد لوگ اس کی جلسی ہوئی ہڈیوں کو نکال کر اس کے بریسلٹس وغیرہ بنا کر بزار میں فروخت کرنے کے لیے لی جاتے تھے دوستو یہ ٹورچر کا میتھڈ کافی خطرناک تھا اور اس وقت لوگوں کے دلوں میں اس ٹورچر کی وجہ سے کافی خوف بیٹھا تھا دوستو اس بیل کے سر میں ٹیوبز اور پائپس اس طرح لگائے گئے تھے کہ جو اندر موجود شخص کی آواز کو ایک بیل کی ہولناک آواز میں تبدیل کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ جب اس بیل کے موجد نے یہ بریزنبول سیسیلی کے ایک حکمران کے سامنے پیش کی تو اس نے اس لوہار کو بھی اسی میں ڈال کر زندہ جلا دیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس حکمران سے خود تخت چھینا گیا تو وہاں کی عوام نے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اس حکمران کو بھی اس بیل کے اندر ڈال کر زندہ جلا دیا دوستو یقینا یہ ایک خطرناک سزا تھی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا دوستو ایمپیلمنٹ مجرموں کو قتل کرنے کا ایک لرزا دینے والا طریقہ تھا اس میں مجرم کو ایک تیز نوکیلی لکڑی پر بٹھایا جاتا تھا اور پھر یہ نوکیلی لکڑی آہستہ آہستہ کر کے مجرم کے جسم میں داخل ہوتی تھی اور اس کے علاوہ مجرم کے اپنے وزن کی وجہ سے بھی یہ سزا کافی دردناک اور عذیتناک بن جاتی تھی اور یہ لکڑی پھر یا تو مجرم کے سینے یا گلے یا پھر مو سے ہو کر نکلتی تھی کہا جاتا ہے کہ ایمپیلمنٹ میں مجرم کو مرنے میں تین دن بھی لگ جاتے تھے جس کی وجہ سے مجرم ہر ایک گھڑی درد کی وجہ سے موت کی خواہش کرتا تھا دوستو اس خطرناک ٹورچر کو پندروی صدی میں رومانیہ میں ولاد ریکولا کی دور حکومت میں استعمال کیا جاتا تھا دوستو اس ظالم حکمران کو زیادہ ایمپیلمنٹ کرنے کی وجہ سے ولاد دی ایمپیلر بھی کہا جاتا ہے اور اس نے اس طریقے سے تقریباً اسی ہزار لوگوں کو قتل کیا تھا اور دوستو جب بھی ایمپیلمنٹ کا نام آتا ہے اس سے ولاد کے نام سے تبھی منصوب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایشیا میں بھی اس طریقے کو استعمال کیا جاتا تھا جس میں ایمپیلمنٹ کے لیے اکتے ہوئے بانس کا استعمال کیا جاتا تھا جس میں مجرم کو اکتے ہوئے بانس کے اوپر بٹھایا جاتا تھا چونکہ بانس چوبیس گھنٹے میں تین فٹ تک بڑھ سکتا ہے اسی لیے وہ بڑھتے ہوئے مجرم کے جسم کے اندر داخل ہو کر یا تو پھر مو سے یا پھر گلے سے اپنا راستہ نکالتا تھا دوستو ایمپیلمنٹ کو انیسویں صدی میں چائنہ اور ملیجیا میں بھی استعمال کیا جاتا تھا جبکہ ورلڈ وار ٹو میں جاپانیوں نے مجرموں کو سزا دینے کے لیے ایمپیلمنٹ کا استعمال کیا تھا ریڈ ٹورچر جسے تھی ریڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو اس ٹورچر میں مجرموں کو چوہوں کا کھانا بننے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا اور چوہے اس مجرم کو کھا کر اس کے آر پار ہو جاتے تھے دوستو ریڈ ٹورچر کو قدیم وقتوں میں چائنہ میں استعمال کیا جاتا تھا جس میں زندہ چوہوں سے مجرم کا گوشت کھلوایا جاتا تھا سب سے پہلے ایک مٹی کے بردن میں بہت سارے چوہے ڈالے جاتے تھے اور پھر اس بردن کا کھلا حصہ مجرم کے پیٹ پر رکھا جاتا تھا دوستو اس بردن کے دوسرے حصے میں ایک سراخ بھی ہوتی تھی جس سے گرم تارکول ڈالا جاتا تھا جس کی گرمائش کی وجہ سے چوہے ڈر جاتے تھے اور باہر نکلنے کے لیے مجرم کے پیٹ کو کھانا شروع کرتے تھے زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے مجرم سپٹک شاک میں چلا جاتا تھا اور اس کی تڑپ تڑپ کر موت ہوتی تھی سارڈ ان ہاف ٹورچر میں مجرم کو پھانسی گاٹ یا پھر درختوں کے ساتھ الٹا لٹکا کر اسے آرے کی مدد سے کٹا جاتا تھا اور جب آرہ اس کے سر تک پہن جاتا تو اسے چھوڑ دیتے تاکہ یہ دماغ تک نہ پہنچے اور مجرم زیادہ سے زیادہ دیر تک زندہ رہے الٹا لٹکنے کی وجہ سے مجرم کے دماغ میں خون جاتا اور اسے درد کا احساس زیادہ دیر تک رہتا جس کی وجہ سے مجرموں کو مرنے میں کافی گھنٹے لگ جاتے تھے دوستو چائنہ میں اسی ٹورچر کو تھوڑے الگ طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا یعنی چائنہ میں لوگوں کو الٹا لٹکانے کی بجائے انہیں سیدھا کھڑا کر کے آرے سے کٹا جاتا تھا دوستو اس طریقے میں مجرم کی موت تو جلد ہو جاتی تھی مگر زیادہ اس میں بھی کافی زیادہ تھی فلینگ جسے سکننگ الائف بھی کہا جاتا ہے اس ٹورچر میں زندہ مجرم کے جسم سے چمڑی اتاری جاتی تھی اور اسے اس طریقے سے اتارا جاتا تھا کہ چمڑی سالم رہے دوستو اس ٹورچر کو جنگ میں گرفتار ہونے والے قیدیوں اور خطرناک مجرموں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اسی طرح بغاوت کرنے والوں کے خلاف فلینگ ٹورچر کو استعمال کیا جاتا تھا فلینگ ٹورچر زیادہ تر میکسیکو میں استعمال ہوتا تھا جس میں مجرم کی چمڑی اتار کر اسے شہر کی دیوار پر لٹکایا جاتا تھا تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور ملک کے خلاف بغاوت کی جھرت نہ کریں ڈیتھ بائی بولنگ میتھڈ میں مجرم کو ایک بڑی دیگ میں ڈالا جاتا تھا جس میں گرم تیل یا پھر ابلہ ہوا پانی موجود ہوتا تھا اور دوستو مجرم کو اس دیگ میں پورے کا پورا ڈبویا جاتا تھا اس ٹورچر میں دوسرے طریقوں کی طرح خون تو نہیں نکلتا تھا مگر اس میں درد کا احساس انتہائی زیادہ ہوتا تھا دوستو اس ٹورچر کو یورپ اور ایشیا میں استعمال کیا جاتا تھا دوستو یہ ایک ایسا ٹورچر تھا جسے سن کر انسانوں کی طبیعت خراب اور یقیناً ہوش اڑ جاتے ہیں سکیفیزم جسے دی بورڈز بھی کہا جاتا ہے قدیم پرشیہ یعنی فارس میں استعمال ہونے والا ٹورچر میتھڈ تھا اس طریقے میں مجرم کے جسم سے سارے کپڑے اتار کر اسے دریا میں موجود دو کشتیوں کے آر پار اس طرح باندھا جاتا تھا کہ اس کا سر اور پیر باہر ہو اور پھر اسے شہد اور دودھ پلایا جاتا تھا تاکہ اسے ڈاریا ہو اس کے علاوہ مجرم کے جسم پر شہد کا لیب بھی کیا جاتا تھا اور پھر اسے دریا یا پھر تالاب میں دودھ کے سامنے چھوڑ دیا جاتا تھا شہد کی وجہ سے مکھیاں اور کیڑے اس کے جسم پر آ کر اسے کھانا شروع کرتے تھے دوستو اس ٹورچر میتھڈ میں مجرموں کو خاص وقت کے بعد شہد اور دودھ پلایا جاتا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک زندہ رہیں اور تڑپ کر مرنے کا احساس ان کو زیادہ سے زیادہ ہو یقینا یہ ظلم کی انتہا تھی بریکنگ ویل جسے دی کیتھرین ویل بھی کہا جاتا ہے تاریخ کے خطرناک ٹورچر میتھڈ میں سے ایک میتھڈ ہے دوستو اس ٹورچر میں مجرم کو ایک بڑے سے پیئے کے ساتھ اس طرح باندھا جاتا تھا کہ اس کے ہاتھ اور پیر باہر کی طرف سٹریچ ہو جاتے تھے اس طرح باندھنے سے مجرم کی ہڈیوں میں کھچاؤ اور درد پیدا ہوتا تھا اور پیئے کے گھومنے پر ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں دوستو اس کے علاوہ ایک شخص ڈنڈوں کے ساتھ اس کے مختلف عذاب پر سخت وار کرتا تھا تاکہ اس کے درد کو اور بڑھایا جا سکے ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد اس پیئے کو ایک بڑے سے کھمے پر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ پرندے اس مجرم کو نوچ نوچ کر کھائیں دوستو اس طرح مجرم کی موت میں دو یا پھر تین دن لگتے تھے اور اس ٹورچر میں مجرم کی تڑپ اور درد اپنی انتہا کو پہنچ جاتی تھی کرشنگ ٹورچر کو امریکہ اور یورپ میں استعمال کیا جاتا تھا جس میں مجرموں کو ایک بڑے لکڑی کے تختے کے نیچے لٹا کر اس کے اوپر بڑے پتھر اور بھاری برکم وزن رکھا جاتا تھا دوستو اس ٹورچر کو سچ اگلوانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ کرشنگ میتھڈ میں بعض اوقات وزنوں کی بجائے ہاتھیوں کا استعمال کیا جاتا تھا جس میں ہاتھی اپنے پیروں سے ان مجرموں کا سر کچلتے تھے دوستو کرشنگ کے لیے ہاتھیوں کو خاص ٹریننگ دھی جاتی تھی دوستو ریک دراصر لکڑی کی بہت بڑی فریم تھی جس کے اندر پولیس یعنی گھومنے والے پیئے لگے ہوئے تھے جس کے ساتھ رسیوں کو باندھ کر مجرموں کے عزا کو کھینچا جاتا تھا اس فریم کے اندر مجرموں کو لٹایا جاتا تھا اور ان کے ہاتھ پیر رسیوں سے باندھ کر کھینچے جاتے تھے اور دوستو تب تک کھینچے جاتے تھے جب تک ان کے عزا جسم سے الگ نہ ہو جائیں دوستو اس طریقے کو بھی مجرموں سے سچ اگلوانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یہ بھی یقیناً ایک خوفناک تورچر تھا مجرموں کے تک کھینچے جاتا تھے